اسلام علیکم کلاس فائف کے بچوں امیدے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ٹو سٹے ہے اور آج آپ کی آن لائن کلاس اردو کی میں نے آپ کو سبق پڑھایا تھا نوجوان سپاہ سالہ تو یہ سبق آپ نے ہیڈنگ لگائی ہوگی ایک پیچ رائٹنگ کی اور اس کی ریڈنگ کر لیجئے یہ سبق صرف آپ کا ریڈنگ کا سبق ہے اور اس کے علاوہ پھر یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو لائنز اتنی اس کی یاد کرنی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں سے آپ کو بتاؤں یہاں تک ایک دو تین یہ والی لائن یاد کر لیجئے گا تو یہ آپ کی یہ املہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ املہ کی تین لائنز ہے یہ سبق آپ کا اونلی ریڈنگ کا ہے اب میں آپ کو یہ بتا دوں اور سونا اور ہمدردی یہ سونا اور ہمدردی جو آپ کی نظم ہے یہ بھی آپ کی ہے اونلی فار ریڈنگ صرف پڑھنے کے لیے اس کا کام نہیں ہوگا تو آج آپ لکھئے گا سبق نمبر پانچ سبق نمبر وہ جو دو سبق تھے وہ آپ کے صرف خالی ریڈنگ کے ہیں اور وہ املہ کی تین لائن میں نے کہا تھا یاد کر لے بس وہ ریڈنگ کے سبق دوں اب یہاں پہ یہ دیکھئے سبق ہے آپ کا آجزی اور یہ آپ کا سبق ہوئے جس کا کام بھی آپ کو ملے گا اور یہ سبق آپ پڑھیں گے بھی سلطان محمود غزنوی ایک مشہور بادشاہ تھا آیاز اس کا خاص خادم تھا آیاز کی نیک طبیعت اور اچھی عادتوں کی وجہ سے محمود غزنوی اپنے دوسرے درباریوں کی نسبت اسے بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا اور اس سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا بادشاہ کے اس اسنے سلوک کو دیکھ کر سارے درباری بہت جلتے تھے کہ یہ معمولی غلام بادشاہ کا اتنا مقرب یعنی بادشاہ کے اتنے قریب کیوں ہے یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے بادشاہ سے کہا آیاز آپ کے ہیرے جوائرات کو چھرا کر ایک جگہ چھپا رہا ہے اور اسی کام کے لیے اس نے ایک کمرہ مقصود کر لیا ہے اس کمرے کے دروازے پر ہمیشہ تالہ لگا رہتا ہے اور کوئی بھی شخص اس میں نہیں جا سکتا آیاز تنے تنہا ہر چند روز بات اس میں جاتا ہے اور چرائے ہوئے قیمتی جوائرات وہاں چھپا کر کمرے کو تالہ لگا دیتا ہے در حقیقت وہ آپ کا خزانہ خالی کر دینا چاہتا ہے محمود غزنوی بادشاہ تھا آیاز اس کا وزیر تھا اور آیاز باقی اس کی وزیروں مشیروں کی بنسبت بادشاہ کے زیادہ قریب تھا بادشاہ اسے محبت کرتا تھا تو یہ ہوا کہ جب اس کی محبت بادشاہ کی اتنی آیاز سے بڑھتی گئی تو جو لوگ دوسرے درباری تھے وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت آیاز جو ہے وہ آپ کے ہیرے جوائرات مال و دولت چرا کر ایک کمرے میں جا کے تالہ بند کر کے چھپا کے رکھتا ہے تو اب دیکھیں آگے پڑھتے ہیں کہ یہ چھکری کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے بادشاہ کو اپنے درباریوں کی اس بات پر یقین نہ آیا لیکن پھر بھی ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے حکم دیا سب کے سب جائیں اس کمرے کا تروازہ توڑ کر جو کچھ بھی اس میں ہو وہ لے آئیں درباری جب اس کمرے میں پہنچے تو وہاں انہوں نے سوائے ایک چروائے کے پھٹے پرانے لباس اور ایک ایسے جوتے کے جو جھاڑیا کاٹنے والے پہنتے کچھ نہ ملا پھر زمین کھودنے کے لیے مزدور بلوائے گئے انہوں نے کمرے کی ساری زمین کھود ڈالی لیکن یہاں بھی انہیں کچھ خاصل نہ ہوا انہوں نے سارا ماجرہ بادشاہ کو بتایا بادشاہ نے آیاز کو بلوائے اور اس سے پوچھا کیوں بھئی تم نے ایسا کیوں کیا ایک کمرے کو مقصود کر کے اس میں تالہ ڈال کر رکھنے کا کیا مقصد ہے تمہارا یہ ترضی عمل دوسروں کو اپنے آپ سے بدگمان کرنے کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں ہوتا آیاز نے جواب دیا یعنی بادشاہ نے ان درباریوں کے کہنے پر آیاز کے کمرے کی خوب تلاشی لی آیاز نے جواب دیا میں آپ کو اصل حقیقت بتا دیتا ہوں بات دراصل یہ کہ میں پہلے ایک چرواہ تھا جھاڑیاں اور گھاس پوس کاٹنا بھی میرا کام ہوا کرتا تھا اور میں بادشاہ کا مزید من گیا ہوں میں نے اس زمانے کا لباس اور جوتا کمرے میں محفوظ کر رکھا ہے جب میں اپنا یہ لباس اور جوتا دیکھتا ہوں تو اپنے آپ سے کہتا ہوں اے آیاز تم وہی چرواہے ہو اور یہ تمہارا لباس ہے اور آج تم یہ درباری لباس پہن کر اپنی پہلی حصیت کو بھول مت جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غرور اور تکبر کا شکار ہو جاؤ سلطان محمود غزنوی آیاز کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس کے نزدیک آیاز کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی یہ بات سن کر سارے درباری شرمندہ ہو کر بغلیں جھانکنے لگے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جب اس کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو وہاں پہ ایک پھٹا پرانا سا لباس ملا وہ لباس لے کے بادشاہ کو دیا گیا بادشاہ نے وہ دیکھا وہ لوگ بھی بہت شرمندہ وہاں پہ کوئی ان کو پیسے دولت نہیں ملے تو بادشاہ نے کہا کہ آیاز تم جو اس طرح سے کمرے کو دروازہ لگا کے رکھتے ہو تو لوگ تو شک کریں گے کہ تم کیا چھپا کے رکھتے ہو تو آیاز نے کہا بادشاہ سلامت میں روز اس کمرے میں اس لیے جاتا ہوں اپنا وہ لباس دیکھتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ آیاز یہ نہیں بھولنا کہ تم وہی چروہ ہے وہی غریب ہو بادشاہ نے تم پہ مہربانی کی ہے اور تمہیں عزت و مرتبہ اور اچھا لباس دیا ہے تو بیٹا آپ نے یہ سبق سنا یہ سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی حصیت نہیں بھولنے چاہیے اور پھر جب یہ کہ انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے لازمی بات ہے ہم چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں کم سے بلند درجے پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آج جو لوگ ہمیں کم تر نظر آ رہے ہیں کل آگے وہ ہم سے بھی آگے نکل جائیں پڑھائی میں دولت میں یہ سب چیزوں میں آگے نکل جائیں تو اس لیے ان چیزوں پہ غرور اور تقبر نہیں کرنا چاہیے انسانیں مٹی سے بنا ہوا ہے مٹی میں مل جانا ہے ٹھیک ہے میں آیاز کا ایک اور واقعہ آپ کو بتاؤں کہ آیاز جو ہے وہ بادشاہ کا بہت عزیز تھا بادشاہ کو وہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ بادشاہ نے جو ہے وہ ایک خربوزہ کٹا اور آیاز کو کھلانا شروع کر دیا بادشاہ نے خود نہیں کھایا محبت میں آیاز کو کھلا رہا تھا آیاز بھی کنٹیویو خربوزہ بادشاہ کاش کٹ کے اسے دیتا وہ کھاتا جاتا کھاتا جاتا آخری کاش جب وہ آدھا یا کتنا کھلا چکا جب بادشاہ نے کاش ایک ٹکڑا اپنے موں میں رکھا تو دم سے آنکھ تھوک کر کے کھڑا ہو گیا کہ اس قدر کڑوا آیاز تم اتنا کڑوا خربوزہ کھا رہے تھے اور تم نے شکایت بھی نہیں کی تو آیاز نے پتا ہے کیا جواب دیا آیاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے محبت میں بہت اچھی اچھی میٹھی میٹھی چیزیں کھلاتے ہیں اور اگر اتفاقا آج آپ نے مجھے کڑوی چیز دی تو کیا میں آپ کی شکایت کروں تو یہ کیا ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ٹھیک ہے اشار شکیل اور کون اشار شکیل ہیں اور کون کون سے بچیاں ہیں جو میرا لیکچر سننی ہے بیٹا آپ سب مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہو ارچ فرحان ابھی بیٹا بتاؤ کس طرح سے آپ اللہ کا شکر ادا کرتی ہو حانیہ آصف اور مہدی اور بیٹا باقی بچے کا ہے باقی بچوں کا بھی کام آتا جا رہا ہے لیکن ابھی میں نے جو نا وہ سارے بچوں کے نام اکس اپ ہو رہے ہیں کیونکہ میں اس وقت بیٹھ کر اپنے لیکچر ڈاؤنلوڈ کر رہی ہوتی ہوں اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوتی ہوں پہلے تو اس کے بعد پھر اپلوڈ کرتے ہیں وہ چیک ہے اوکے بیٹا اللہ حافظ خوش رہی ہے بہت بہت پڑھئے اور اب عید بھی آ رہی ہے عید کو بھی انجوائے کریں اللہ حافظ